ڈرہ ہوا سپائیڈ مین سیکسی شیف شفٹر اور لڑکیاں پینے کے بعد جھوٹ بولتی ہیں تو وائنلی دا بوئیس سیزن فور کا سیونت اپیسوڈ بھی ڈیلیز ہو چکا ہے اور اس اپیسوڈ کا نام ہے دا انسائیڈر اس سیزن میں ایٹرین دا سیون کے انسائیڈ انفرمیشنز کو بوئیس تک پہنچا رہا تھا تو مطلب وہی ہیں گھر کا بھیدی دا انسائیڈر لیکن میرے خیال سے اس نام کا ایک انر میننگ بھی ہے اس سیزن کا ہر ایک میجر کیریکٹر اپنے انسائیڈر تھوٹس کو اپنے انر تھوٹس کو اپنے اندر ہی دبا کر رکھ رہا ہے جیسے کی ایٹرین وہ کھل کر بوئیس کو سپورٹ نہیں کر سکتا کیونکہ ہوم لینڈر اسے ماں ڈالے گا ہوم لینڈر جو بچر کو ختم کرنا چاہتا ہے وہ اپنے ہاتھ کو گندہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ بچر کو بھی رائن اپنا فادر مانتا ہے رائن بچر کی ساتھ رہنا چاہتا ہے بٹ ہوم لینڈر ایسا ہونے نہیں دے گا اور بچر کے انر تھوٹس ہیں سارے سپر ہیروز کو ختم کر دینا لیکن اسے روک رہے ہیں اس کے اپنے دوست اور اس کا اکلاوتا فیملی میمبر لیکن کیا ان سب کے انر تھوٹس اس سیریز کے فنالے میں باہر نکلیں گے یہ شیف شیفٹر کتنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اور اس سپر ہیرو کلنگ وائرس کا فیٹ کیا ہوگا میرا نام ہے راجہ آپ دیکھ رہے ہیں تھنک نرڈی اور اس ویڈیو میں ہم لوگ اینی کوششنز کے آنسرز کو فائنڈ اوٹ کرنے والے ہیں تو ابھی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ اپیسوڈ سٹارٹ ہوتا ہے رائن کی ٹی وی ڈیبیو سے اسے یہ سب پسند نہیں ہے بٹ ہوم لینڈر کی پریشر میں آ کر اسی یہ سب کرنا پر رہا ہے تو رائن کیسا بنے گا کیا وہ ہوم لینڈر کی نقشی قدم پر چلے گا یا پھر اسے ایک گولڈن اوپرچنیٹی ملے گا بچھر کے ساتھ ایک اچھا فادر سن ریلیشن بیل کرنے کا ویسے نارمل تو ان لوگ کے لیے کچھ ہو ہی نہیں سکتا بٹ رائن کو چاہیے اپنا فیملی اور اس چیز کو وہ اس اپیسوڈ کے آخر میں کلیر بھی کر دیتا ہے ہوم لینڈر ابھی سسٹر سیج کے لاسٹ ایکٹ سے پریشان ہے ان کے اس سیگریٹ میٹنگز کے بارے میں بوئیس کو پتا چلنا اور ٹیک نائٹ کا ڈیتھ ہوم لینڈر ان سارے ڈیزیسٹر کے لیے سسٹر سیج کو رسپونسپل مانتا ہے اور اسی ریزن سے وہ اپنے ٹیم کا سیکنڈ پوجیشن دیتا ہے فائر کریکر کو کیونکہ آبیسلی فائر کریکر اسے کچھ نکستو دے ہی رہا ہے ہوم لینڈر پڑیشان ہے کیونکہ ابھی دہ بوئیس کو ہوم لینڈر کے پلان کے بارے میں پتا ہے انہیں پتا ہے کہ ہوم لینڈر پریسیڈنٹ کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اس پلان کو پبلیکلی ریلیز نہیں کرتے ہیں کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر ہوم لینڈر انہیں مار ڈالے گا ہوم لینڈر اور فائر کریکر کا مشن ہوتا ہے اپنے ٹیم کے اس ٹریٹر کو فائنڈ آؤٹ کرنا وہیں سیسٹر سیج اور شوٹر کے ساتھ کارڈینیٹ کرتی ہیں جو پریسیڈنٹ کو شوٹ کرنے والا ہے اس دوران جتنے بھی فائملی کے مکھیہ ہے وہ سب اپنے فائملی کو پروٹٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایم ایم اپنے فائملی کو بلیز بھیج رہا ہے وہیں سٹار لائٹ اپنے موم کو ایریزونا جانے کے لیے کہہ رہے ہیں ہیو ہی ابھی نیومن کے ریڈ ریور فائلز کو ایک ڈرائیب میں بھر کر سیف میں لوگ کر دیتا ہے نیومن کو کسی بھی حالت میں یہ فائلز شاہی ہے کیونکہ اس فائل میں وہ سب کچھ ہیں جسے نیومن کو ایکسپوز کیا جا سکتا ہے سسٹر سیج کو یہ پتا ہے کہ ایر ٹرین اس کے پیچھے ہیں اسے یہ پتا ہے کہ ایر ٹرین جب اس شیف شفٹر کے بار میں دہ بوئیس کو جا کر بتائے گا دہ بوئیس کا ٹیم اس شیف شفٹر کے پیچھے جائے گا اور اس شیف شفٹر کا پلان بھی کلیر ہوتا ہے اسے بس اینی بن کر روبرٹ سنگر کے پاس جانا ہے جس دن وہ پریسیڈنٹ کے لیے شپت لینے چاہیں گے اور جیسے کہ روبرٹ اور اینی ایک ہی سائیڈ میں ہے تو یہ کام زیادہ مشکل بھی نہیں ہے فائلیلی دہ بوئیس کی ٹیم کو جوائن کرتا ہے اپنا پرانا لیڈر پچھر اور وہ آتے ہی ایک بوم فور دیتا ہے کیونکہ وہ آتے ہی کہتا ہے کہ اس کے پاس ایک پیر والا سمیر شاہ ہے اور وہ ایک ایسے وائرس کو create کر سکتا ہے جو دنیا کے سارے سپر ہیروز کو مار سکتا ہے ایک ایر بون وائرس جو دنیا میں ایک گلوبل پینڈیمی create کر سکتا ہے پر بچھر ایسا نہیں چاہتا ہے تو اسی ریزن سے فرینڈ جی کو وہ اپنے ساتھ لاتا ہے تاکہ وہ اور سمیر شاہ ایک ایسے وائرس کو create کرے جو صرف ہوم لینڈر اور نیومن کا کام تمام کر دے فرینچی اور شاہ ایس وائرس کو بنانے لگ جاتے ہیں وہیں بچھر ہیوی اور اینی اور شیوٹر کے اپارٹمنٹ کو find out کر لیتے ہیں جہاں پہ انہیں ملتا ہے ایک چین سے بندی ہوئی عورت اور میں بس سوچی رہا تھا کہ لانسٹ افیسور میں جو باقی رہ گیا تھا وہ ابھی شروع ہو جائے گا پر نہیں یہ نکلتی ہے وہ شیف شیفٹر وہ ہیوی کے ہاتھوں میں ایک کٹ مارتی ہیں ریزن پتا نہیں کیوں اور پھر وہ اس بوڑی عورت کا فارم لے کر ادھر سے بھاگ جاتی ہے تو اس سے اپنا شیف شیفٹ کرنے کیلئے دوسروں کو ٹچ کرنا ہوتا ہے اور جیسے کی شیف شیفٹ کرتے ٹائم میں اس کے آنکھیں چمکتی ہیں تو شاید اس کا اریجنل فارم ایک رپٹیلین کے جیسا ہے اور ہاں وہ دوسروں کے میموریز کو بھی میمک کر سکتی ہیں کیونکہ جب وہ آخر میں اینی بنتی ہیں تب وہ اس سیف کا پاسورٹ صحیح سے ڈالتی ہیں اور ابھی اس کے پاس ہیں نیومن کے فائلز اس سیزن میں ایٹین کا کیریکٹر آرکھ سب سے زیادہ چینج ہوا ہے دس سیون کے ایک ٹپیکل حرامی سوپر ہیرو سے وہ ایک سیویر بن چکا ہے وہ ایک ریل سوپر ہیرو بن چکا ہے اور مجھے پتا ہے کہ سیزن فنالے میں وہ دا بوئیز کو ہیلپ کرنے کیلئے ضرور لوٹ کرائے گا کیمیکو فرنچی سے ناراض ہے کیونکہ فرنچی جیل میں اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا فرنچی نے بہت سارے انسینٹ لوگوں کو مارا ہے پر ادھر پہ کمیکو کہتی ہیں کہ صرف اس کا ہی عدید خون سے رنگا ہوا نہیں ہے کمیکو جب سلیف تھی تب اس نے بھی بہت سارے معصوموں کو مارا ہے وہ بات نہیں کرتی ہیں کیونکہ ٹریننگ کے ٹائم پر جن لوگوں کا چیخ نکل جاتا تھا ان لوگوں کو شائننگ لیبریشن والے مار ڈالتے تھے تو ان لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پاسٹ میں جو کچھ بھی کیا ہے پریزنٹ میں آ کر ان چیزوں کیلئے خود کو تکلیف دینا یہ غلط ہے ہوم لینڈر کو لگتا ہے کہ ویب ویور گتار ہیں تو پھر وہ اسے مار ڈالتا ہے بچر اور سٹار لائٹ جب ہیڈکوارٹر پہنچتے ہیں تب وہ ادھر پہ دیکھتے ہیں کہ ٹیپ اور نوار ان کا ویٹ کر رہے ہیں وہ انہیں مارنے کیلئے آئے ہیں اور یہ میچ بلکل بھی فیر نہیں ہے کیونکہ بچر کوئی سپر ہیڈو نہیں ہے اور سٹار لائٹ کی پاورز میری ایکس کلفن کی طرح ہو چکی ہے جو کب جندگی میں آتی ہے اور کب چلی جاتی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا لیکن پھر بھی یہ لوگ ڈپریشن میں نہیں جاتے یہ اچھا خاصا فائٹ دیتے ہیں لیکن جب بچر کو نوار مارنے ہی فالا ہوتا ہے تب وہ کیسلر سے مدد مانگتا ہے کیسلر اس کے انرمائن کا کریشن ہے جس نے بس کچھ ہی اپیسوڈ پہلے ازیک ویل سے اسے بچایا تھا لیکن ادھر پہ اپیر ہوتا ہے اے ٹرین جو نوار اور ڈیپ دونوں کو ہی سنگل ہینڈلی ڈیفیٹ کرتا ہے پر وہ جب فائٹ بیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب اے ٹرین بچر سٹار لائٹ ایم ایم سب مل کر انہیں ادھر سے بھگا دیتے ہیں ہوم لینڈر ابھی رو رہا ہے کیونکہ اسے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ اے ٹرین گددار ہے اے ٹرین اپنے اندر کی ٹریکر کو نکال دیتا ہے اور وہ اپنے فائملی کو بھی کئی پر چھپا دیتا ہے شاید کسی دوسری کنٹری میں سسٹر سیج ابھی ہوم لینڈر کے سامنے آتی ہے اور ہوم لینڈر اسے پوچھتا ہے کہ اسے اے ٹرین کے بارے میں کیسے پتا نہیں چلا اس کے آنسر میں سسٹر سیج کہتی ہے کہ اسے سب کچھ پتا تھا اے ٹرین تو بس ایک مس انفارمیشن ڈیلیوری سسٹم کی طرح کام کر رہا تھا تاکہ بوئیس کی ٹیم کو گمراہ کیا جا سکے لیکن سسٹر سیج کا وہ پلان ابھی برباد ہو چکا ہے کیونکہ ہوم لینڈر نے سسٹر سیج کو اپنے ٹیم سے فائر کر دیا ہے سسٹر سیج ابھی ہوم لینڈر سے کہتی ہے کہ وہ اپنے راستے میں آیا ہوئے سب کو ڈیفیٹ کر سکتا ہے پر وہ اپنے ایگو سے کبھی جیت نہیں پائے گا ڈاکٹر شاوز فائرس کو بنا کر کمیکو کے اوپر اٹیک کرتا ہے تاکہ اسے بھاگنے کا موقع مل جائے پر صحیح ٹائم پر فرینڈ جی کمیکو کے پیر کو کٹ کر اسے بچا لیتا ہے اس سیریز میں رائن ایک ایمپورٹنٹ کیریکٹر بنتے جا رہا ہے کیونکہ وہ اس دنیا کا اکلوتا پرسن ہے کوئی ڈیمیج نہیں ہوگا اور ان کا پلان بھی سکسسفل ہو جائے گا ایک دم فائنل شاٹ میں دکھا چاہتا ہے کہ سٹار لائٹ کو کسی نے کیپچر کر لیا ہے سٹار لائٹ کے پاور صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں اور اس بارے میں کسی نہ کسی کو پتا ہے تو وہ کون ہے شاید نیومن پر نیومن کے پیچھے ہے سٹین ایڈگر کا مائنڈ سٹار لائٹ کو وہ کیپچر کرتے ہیں تاکہ یہ شیپ شیفٹر سٹار لائٹ بن کر رابرٹ سنگر کو پبلک کے سامنے مار سکے اور پھر پورا دوش آ جائے گا سٹار لائٹ کے اوپر ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس سیزن کا فائنل اپیسوڈ جن بھی کے سیکنڈ سیزن کا سیٹ اپ ہوگا تو شاید فائنل اپیسوڈ میں جن بھی سے سیم اور کیٹ کا بھی اپیرینس ہو سکتا ہے تو یہی ہے اپیسوڈ 7 کا بریکڈاؤن ویڈیو کیسے لگا کامنٹ میں ضرور بتانا اور مل رہے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں till then take care and peace out